سلام علیکم علیکم اسلام میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں اور میرا مفتی منیر احمد اکھون سے میں نے ایک سوال پوچھ رہا تھا میرا سوال تھا میں ایک اصلاحی بیان سن رہا تھا اس میں بتا رہے تھے کہ ہمارے نبی حضرت محوض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا پوری کانات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا کوئی نہیں اس فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب اور تفسیر بتا دیجئے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاہ انگلینڈ سے کال کر رہے ہیں اور آپ نے سوال کیا کہ ایک آواز میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ آئی ہے کہ واز میں آپ نے سنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روح زمین پر انصاف اور عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کا مطلب سمجھا دیجئے بہت اس کا تو کوئی سیدھا سادھا مطلب ہے بس کہ ان سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے بس یہی مطلب ہے اس کا اور یہی ہی ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کا مطلب بنیادی طور پر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے مادی دنیا ہو یا مانوی دنیا ہو جسمانی دنیا یا روحانی دنیا ہو ٹھیک ہے نا اور کفر کی دنیا ہو یا جو وہ ایمان کی دنیا ہو دنیا کے ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلے کیے ایک کافر کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کیے مسلمان تو مسلمان کسی کافر کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کیے بلکہ ایک موقع پر جائے آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک شخص کو دیا اس پر اس نے آپ پر یہ تعمت لگا دی کہ آپ نے انصاف نہیں کیا اس کو زیادہ دیا مجھے کام دیا آپ نے انصاف نہیں کہ عدل سے کام نہیں لیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ سرخ ہو گیا غزبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں انصاف نہیں کروں گا میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہوگا آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ ختم ختم اس کا تاج پہن کے آئے ہیں گویا کہ پہلے جتنے ہی انبیاء اکرام علیہ وسلم ہیں سب کی نبوت کے کمالات کے جامع ہیں آپ اور نبوت کے سارے کمالات آپ کی ذات پہ ختم ہو گئے ہیں تو عدل و انصاف کے سارے تقاضے جو ہے آپ کی ذات پر منتعی ہیں تو آپ اگر انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا تب ہی آپ نے پھر اس شخص کو ڈانٹا کہ مجھ سے بڑھ کر کون اس روح زمین پر عدل و انصاف کرے گا تو آپ نے بالکو عدل و انصاف سے کام لیا چھوٹے کو اس کا اپنا مقام دیا بڑے کو اس کا مقام دیا اس لئے فرمایا انزل و ناسا منازل لہم لوگوں کو اپنے اپنے مرتبے پر رکھو یہاں تک کہ فرمایا کہ خیرون فیل جاہلیت ہے خیرون فیل اسلام جو زمانہ جاہلیت کے اندر انچے مقام مرتبے کا ہوگا اسلام میں آنے کے بعد بھی اس کو انچے مقام مرتبے پر رکھا جائے گا لہذا ایسے کفر مشرگین جو اپنے وقت کے سردار تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو اسلام نے بھی ان کو اسی طرح کا عزاز دیا کہ زیادہ وہ اپنے مہا سردار تھے تو اسلام نے بھی ان کو عزاز دیا ان کو ایسے مٹی میں نہیں ملا دیا بلکہ ان کو بھی نمائع نشست دی یہ مطلب ہے تو اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف عدل کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے لہذا آپ نے جائے وہ پوری امت میں یہاں تک کہ کافر کفر کے ساتھ بھی اگر کیا تو ان کے ساتھ بھی انصاف کیا اس لئے کہ کافر کو دعوت حق دے کر ان کو جہانم سے بچانا اور ان کے بارے میں جائے درد اپنے قلب میں رکھنا اور ان کے لئے اللہ کے سامنے رونا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ دے کہ لَعَلَّكَ بَاقِعُن بَاقِعُن نَفْسَكَ عَلَى اللَّهُ يُقُرُ مُؤْمِنِ کیا آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں اس غم اور صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ وہ انصاف کی تڑپ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ انسان ہمارے جیسے انسان ہے گویا کہ دوسرے لوگ اسلام لے آئے جنت میں جانے والے بن گئے ابو بکر اسلام لے آئے جنت میں جانے والے بن گئے یہ ابو جاہل بھی اسلام لے آئے جنت میں جانے والے بن جائے تو آپ برابر درد دونوں کیلئے رکھ رہے ہیں لیکن وہ ان کی ہماکت اور خواست ہے کہ ابو جاہل نے مانا نہیں تو ختم اللہ علی قلوبیہم وعلی آسامیہم وعلی آبسار مغیشافہ تو گویا کہ یہ مورے ان کے اوپر لگ گئی اس لئے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سب کے لئے برابر جو ان کے لئے راستے کھولے ان کو عطا کیا باقی جس نے قدر کی وہ منزل پا گئے جنہوں نے ناقدری کی وہ پست ہو گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر عدل انصاف کی توفیق عطا فرمائے